نمسکار سواگت ہے آپ کا ٹی وی نائن بھارت ورش میں آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان اور ہم اس وقت چرچہ کریں گے شری کرشن رام اور عیدگا پریسر کو لے کر جو بڑا فیصلہ آیا ہے اس کو لے کر عیدگا یا شری کرشن جن مبھومی یہ بڑا سوال ہے اب سروے سے بہت کچھ صاف ہو جائے گا 18 دسمبر کی تاریخ بھی اہم ہوگی سومار کے دن سروے کی پوری روپ ریکھا تیہ ہوگی یعنی کورٹ کی طرف سے بتایا جائے گا کہ یہ سروے کس طرح سے کیا جائے گا کون سروے کو کرے گا کیسے سروے کیا جائے گا کون سروے کمیشنر ہوں گے یہ سب 18 دسمبر کو تیہ ہوگا ہائی کورٹ کے فیصلے کی کوپی میں یہ ساف کیا گیا ہے کہ اس سروے میں فوٹوگرفی اور ویڈیوگرفی کی بھی اجازت ہوگی یعنی دونوں طرح سے ریکارڈ کیا جائے گا سروے اور اس کے بعد کافی حد تک یہ ساف ہو جائے گا کہ کیا مسجد کے نیچے واقعی میں شری کرشن کا مول گرب گرے ہے جو یاچکہ میں بڑی مانگ رکھی گئی تھی ہمارے ساتھ مہمان بھی جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ دیوکی نندن جی جڑ گئے ہیں جو خود یاچکہ کرتا بھی ہیں اس پورے معاملے میں جن کی یاچکہ پر سنوائی ہو رہی تھی ہمارے ساتھ باریس پتھان موجود ہیں اے آئی ایم آئی ایم کے ورشت نیتا ہیں دیوکی نندن جی یہ لگاتار کہا جا رہا تھا کہ رام جنم بھومی یعنی آیودھا کے بعد کاشی اور مطورہ تو آئیودھا کے بعد کاشی اور کاشی کے بعد اب مطورہ یہیں پر رکھیں گے یا اس کے آگے بھی اور بڑھیں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہمارا دیکھیں آپ کو ہم نے کئی وار بتایا ہے آپ سب جانتے ہیں ہمارے سناتنیوں کا جو سب سے بڑا بھیشے ہے وہ ہے آئیودھا مطورہ اور کاشی ان تینوں جگہ پر سبی سناتنیوں کے جو سو کروڑ سناتنی ہیں اتوہ جو بہار بھی سناتنی رہتے ہیں ان سب کے پران بستے ہیں رام کرشن اور شیل ان تینوں جگہ پر جو ہمارے پران بستے ہیں وہاں پر بہاری آکرامتاؤں نے آ کر اس جگہ پر آکرمن کیا اور ہماری آستہ کو ہمارے دھرم کی بھاوناوں کو سو کرو سناتنیوں کی بھاوناوں کو ٹھےس پہنچانے کا کام کیا اب ایک دو یہ اپشن تھے یا تو ہم لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ تینوں جگہ تم لے دو وہ ہوا نہیں تو پھر کھوٹ کا ایراستہ بستا ہے اور کھوٹ میں گئے ہیں کھوٹ کے مادھیم سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اور بھگوان نے چاہا تو کھوٹ کے مادھیم سے اس میں جو رام جنب بھومی کا نیائے ہوا ہے وہ ہی نیائے ہمیں یہاں ملے گا پاریس پتھان جی آپ نے سنا دیو کی نمدن کو اور یہی ان کا کہنا ہے کہ کھوٹ کے راستے سے قانون کے مادھیم سے وہ چاہتے ہیں جو ان کے مطابق ان کی آستہ کے لیے بہت ضروری ہے تو کیا آپ اس کا سواگت کرتے ہیں جو آج اب کھوٹ نے کہا ہے کہ سروے ہوگا اور اسی مادھیم سے اسی راستے سے کیا وہ نیائے ملے گا جس کی مانگ کر رہے ہیں وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں پر شری کرشن کا جنب ہوا تھا گرب گرہ یہاں پر موجود ہے جیسا کہ مندیر ہو گر جاگوارہ ہو مسجد ہو جو بھی پندرہ آگست 1947 کے پہلے کی تھی آپ اس کا نیچر اور کریکٹر کو چینج نہیں کر سکتے یہ صاف طور سے کہا گیا پارلیمنٹ میں پاس وہ اس کے باوجود یہ لوگ آ کر اس طرح کی باتیں اگر کریں گے تو صاف باتیں کہ سمیدان کو نہیں مانتے ان کی منشا صرف یہ کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا جائے کسی بھی طرح سے ان کی جگہوں کو ہتھی آ جائے بات نمبر دو ابھی جو انہوں نے مطورہ کی بات کی اس کے اندر ایک دونوں پارٹی کے بیچ میں مسجد کمیٹی اور جو ٹیمپل کا ٹرس ہے اس کے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہو چکا ہے پہلے ایک سمجھوتا ہو چکا ہے جس کے اندر صافت اور دونوں جن بیٹھے تھے اور اس میں میرے پاس کوپی بھی ہے تو بھیج سکتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں یہ جو جگہ ہے بند مسجد کے ٹرس کے ہاتھ میں رہے گی صافت تو پھر کیا جانے کی ضرورت تھی ان کو کوٹ کے اندر ان کو پتا ہے جنوری نو کے دن سپریم کوٹ نے سنوائی کے لیے رکھا ہوا ہے نا میٹر پھر بھی ابھی جا کر اس طرح کا آرڈر لانا وہاں پہ سروے کرنا تو یہ ایک ہی چیز درشاہ تھا ہے کہ بی جے بی بھی چاہتی ہے کہ دو آزار چوبیس کے چناؤں کے پہلے ایک پولورائزیشن کا ماحول کریٹو دیش کے اندر اور نفرت پہلے باقی کیونکہ جب سب سمجھوتا ہو چکا تھا بابری کا ٹائم بھی ہم نے تو کہا تھا دیکھئے یہ لوگ کچھ نہ کچھ کریں گے اور یہ اب کرنے پہ اتار ہو ہو چکے ہیں کاشی پہ آگئے ابھی دیکھیں متروہ کے اوپر آگئے اور ایک بھی مسجد کا آئے گئے دیو کی نندن جی آپ کہہ رہے ہیں یہ آسطھا سے جڑاوہ ہے لیکن وارس پتھان راجنیتی سے جوڑ رہے ہیں اس پورے مااملے کو سن لیتے نا دیو کی نندن جی کا جواب سن لیتے ہیں دیو کی نندن جی میں کوئی راجنیتک آدمی ہوں میرے کو آواز نہیں آرہی ہے کسی کی میں کوئی راجنیتک آدمی نہیں ہوں اور میں کبھی کسی اور کے دھرم پر پرشنچنہ نہیں لگاتا درباگ یہ ہے کہ یہ جو محنوباویان بیٹھے ہیں یہ دوسرے کے بھابناوں کو بھی نہیں سمجھتے ساناتن کی بھابناوں کو نہیں سمجھتے ہم سو کرڑ ساناتنیش دیش میں رہتے اس کو بھی یہ نہیں سمجھتے اگر ہم لوگ اپنے دھرم اور آستا کی بات کریں میں یہاں بات ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ان سے پوچھئے جو بہاری آکرانتہ آئے تھے ان سے انکا کیا لینا دینا دوسری بات ان کے گھر کا کوئی بھی ا lovely ان کے گھر کا کوئی بھی ایگریمنٹ ان کا پڑوسی کرائی کسی کے ساتھ میں تو کیا اس ایگریمنٹ کو یہ مانے گے یہ مانے گے اس کا ایگریمنٹ کیا وہ ایگریمنٹ کرشنان بھومین کیا تھا کرشنان بھومین نے سیوہא چنے کیا تھا وہ کوئی بھی آکے کر دے گا اور آپ کہہ دیں گے یہ میرا جگہ ہے آج بھی اس جگہ آپ کے لئے